آزاز کار بھائی آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ریویو کرنے والے ہیں ٹیکنو کیمن 30 لوی وی ایڈیشن کا اب یہ بڑا ریئر ہوتا ہے اس چینل کے اوپر کہ ہم کسی خاص ایڈیشن کا ریویو کریں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یوزیلی ایڈیشن کے اندر صرف ڈیزائن کو چینج کیا جاتا ہے بٹ اس موبائل فون کی کیس میں جب تک اس کا یہ لوی وی ایڈیشن لانچ ہوا ہے ہم اس کا نارمل ریویو نہیں کر سکے تھے تو میں نے سوچا ہے کہ میں اسی لوی وی ایڈیشن کو ریویو کر دوں گا کیونکہ اس موبائل فون کا پرائیس ٹیک بھی کافی زیادہ چینج ہو گیا ہے اس کی جو اریجنل پرائیس تھی جب یہ موبائل فون لانچ ہوا ہے وہ 63,000 کے قریب تھی اس کے بعد ٹیکنو نے ڈیفرنٹ طریقے سے نا ڈسکاؤنٹ دینے شروع کر دی ہے مطلب ہمیں سننے میں ملنے لگ گیا کہ موبائل فون 57 کا ہو گیا ہے پھر کچھ جگہ سے آوازیں یہ بھی آئی کہ موبائل فون 55,000 روپے کا ہو گیا ہے اور میں بات کر رہا ہوں اس کے نارمل ورژن کی جس کے اندر آپ کو 12 جی بی ریم ملتی تھی یہ جو موبائل فون ہے اس موبائل فون کو لانچ کیا گیا ہے 49,999 کا اور اس موبائل فون کے اندر ایک دو ڈیفرنسز ہیں پہلی بات تو بلڈ کا ڈیفرنس ہے اور اس کے علاوہ انٹرنل اگر آپ بات کرتے ہیں تو صرف ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو ویرینٹ ہے وہ 8 جی بی ریم 256 جی بی انٹرنل سٹوریج والا ہے اب اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جو کہ موبائل فون میری انباکسنگ ویڈیو دیکھ کر خرید چکا ہے تو بھائی آپ کو سلام ہے آپ دو تین دن ویٹ نہیں کر سکے آپ نے میرے ریویو کا ویٹ نہیں کیا بہت سے لوگ ہیں جو مجھے انباکسنگ ویڈیو پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بلال بھائی آپ نے یہ بات نہیں بتائی آپ نے وہ بات نہیں بتائی بھائی سچویشن یہ ہے کہ میرے پاس موبائل فون آتا ہے میری ٹیم اس کو ٹیسٹ کرتی ہے اس کے بعد ہی میں کوئی بات بتا سکتا ہوں نا آج کل ایسے بھی ریویورز بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں مارکٹ کے اندر کہ موبائل فون آتا ہے اور بس اس کی برائیاں کر دی میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ موبائل فون میں نے پہلے دن ڈبے سے جب نکالا تھا تو اس موبائل فون کی بیٹری پھولی ہوئی تھی تو وہ بڑا آرام سے کہہ سکتا ہوں میں آپ کو سنسنی خیز باتیں بتا دیتے ہیں اور ان کی نظر میں ہر ایک چیز بری ہوتی ہے بھائی کوئی کمپنی سب سے اچھی نہیں ہے کوئی کمپنی دودھ کی دھلی نہیں ہوئی اور کوئی کمپنی یہ بھی نہیں ہے کہ دجال ہے اور مطلب ساری برائیاں انہی میں ہیں ہر کمپنی پیسے بنانے کے لئے نکلی ہوئی ہے اور آج جو ہم نے فون ریویو کرنا ہے وہ ٹیکنو کا کیمن 30 لوی وی ایڈیشن ہے اب جب میں نے اس موبائل فون کو انبوکس کیا تھا تو اس موبائل فون کی آن پیپر سپیکس دیکھ کر میں نے یہ بات بولی تھی کہ this could be the best موبائل فون جو کہ پچاس ہزار سے نیچے کی رینج میں آپ پاکستانی مارکٹ میں خرید سکتے ہیں ریویو کے اندر میں یہ کہوں گا کہ yes کافی ایریاز میں یہ موبائل فون بہت زیادہ بڑی لیڈ لے کر جاتا ہے بات کچھ چیزیں ہمیں اس موبائل فون کی بہت ہی عجیب لگی ہیں تو ان کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس موبائل فون کا ڈیزائن ہے ڈیزائن والی سائٹ سے یہ موبائل فون کافی زیادہ پریمیم لک پروائیڈ کرتا ہے سپیشلی یہ جو بیک پر لویوی ایڈیشن کی وجہ سے یہ ٹیکسچر ڈال دیا گیا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے یہ ایریہ ویگن لیدر ہے یہ ایریہ جو ہے وہ گلاس ہے اور باقی یہ ایریہ پلاسٹک ہے تو یہ جو ڈیزائنڈ بائی لویوی لکھا ہو ہے یہ پلاسٹک کا لکھا ہو ہے جو باڈی ہے اس کے بارے میں کہیں پر بھی ہمیں انفرمیشن نہیں ملی بٹ اگر آپ میری فیل کی بات کریں اگر میں بتاؤں کہ میں نے اس موبائل فون کو چیزوں میں مار کے دیکھا ہے تو اس موبائل فون کی جو ہینڈ فیل ہے وہ میٹل والی ہے بٹ اس کے اوپر میں کوئی گیرنٹی نہیں کر سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ there is no way for me to check کہ یہ میٹل ہے یا پلاسٹک ہے اس موبائل فون کے اوپر آئی سائٹ پر آپ کو آئی آئی بلاسٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کا ڈیو سپیکر کا ایک سپیکر موجود ہے سائٹ پر آپ کا پاور بٹن وولیوم راکر کیز ہیں نیچے والی سائٹ پر ٹائپ سی کی پورٹ ہیڈ فون جیک اور دوسرا سپیکر ہے اب اس موبائل فون کے اندر جو ڈیزائن ہے اس میں فنگرپرینٹ سکینر سائٹ پر آپ کو نہیں ملتا کیونکہ فنگرپرینٹ سکینر ڈسپلے کے اندر لگایا گیا ہے یعنی کہ انڈسپلے فنگرپرینٹ سکینر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کا انڈسپلے فنگرپرینٹ سکینر ہمیں بہت زیادہ پسند آیا ہے بہت اچھی سپیڈ جو ہے یہ پروائیٹ کر دیتا ہے بیفور گوئنگ ٹورز در ڈسپلے میں تھوڑی سی بیلڈ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اس کا فرنڈ سائٹ گلاس کی بیلڈ میں آتا ہے اب اکارڈنگ ٹو ٹیکنو اس موبائل فون کے اندر کسی بھی قسم کی پروٹیکشن نہیں دی گئی یعنی کہ گلاس لگا ضرور ہوئے سکرچز نہیں پڑیں گے بڑھ ٹیکنو نے کوئی پروٹیکشن مینچن نہیں کی اور اس پرائیس رینج میں جو کچھ موبائل فونز پروٹیکشن لے کر آتے ہیں اس میں ریڈمی کا نوٹ 13 ہے جو کہ کارڈنگ گوریلا گلاس کے ساتھ آتا ہے عدد اندار جتنے بھی باقی موبائل فونز ہیں وہ بھی بغیر پروٹیکشن کے ہی آرہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر والی سائٹ پر آپ کو یہ جو فلم ہے پروٹیکٹیو یہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈسپلے کی آندہ آدھر ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک اچھی کولیٹی کا ڈسپلے لگایا گیا ہے یہ ایمولیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ 120 ہرٹس کے ریفریش ریٹ کو بھی سپورٹ کر لیتا ہے اور یہ ڈسپلے بہت زیادہ برائٹ بھی ہے اور مجھے ڈسپلے سے کوئی شکایات نہیں ہے یہاں پر الون کی جو سپورٹ ہے ڈسپلے میں وہ بھی دی گئی ہے اور اس پرائس رینج کے حساب سے دس از ون آف دہ بیٹر ڈسپلے یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ اس رینج کی بات کرتے ہیں تو اس رینج میں اس سے تھوڑی سی اوپر رینج میں آپ کو کرو سکرین والے موبائل فونز بھی آ جاتے ہیں تو اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جس کو کرو سکرین موبائل فونز پسند ہے تو شاید آپ کے لیے یہ سیکنڈ بیسپلے ہو اور اگر آپ کو فلیٹ ڈسپلے والے موبائل فون پسند ہے تو پھر یہ اس پرائس رینج کا ایک بیسپلے ہے جو کہ آپ کو کسی بھی موبائل فون کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا انٹرنلز کے لیے بات کرتے ہیں تو بھائی ٹیکنو نے لگایا ہے اس کے اندر میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی نائن ٹیکنو کہتی ہے اس کے اندر لگایا ہے میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی نائن الٹیمیٹ میں نے کل کے دن ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جہاں پر میں نے ری برینڈی پروسیس کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح کمپنیز پرانے پروسیس کو پکڑتی ہیں اور ان کو ری برینڈ کر دیتی ہیں اب مجھے جی نائنٹی نائن اس پرائیس رینج میں لگے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بہت پاورفل چپ سیٹ ہے اس کی پرفارمنس پہ بھی آئیں گے بٹ میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا نام ڈال دی ہے کہ تھوڑا سا بڑھا کے الٹیمیٹ کر دیا وہ چیز اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ڈالتی اور ایک اور چیز جو کہ بلکل ڈیفرنس نہیں ڈالتی وہ ریم ہے اس موبائل فون کا 12GB والا ویریانٹ جو ہے وہ کچھ لوگ ریکمنڈ کر رہے تھے جب میں نے اس موبائل فون کو انباکس کیا ہے بٹ ہماری ٹیسٹنگ کے مطابق آپ کو زیرو ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا وہ ایکسٹرا جو چھ سات آٹھ ہزار روپے آپ نے خرچنا ہے نارمل ایڈیشن پر ان فاکٹ میں کہوں گا یہ جو موبائل فون ہے اس کی بلڈ مجھے نارمل ایڈیشن سے زیادہ پسند آئی ہے تو میں کسی بھی بندے کو وہ ایکسٹرا سات آزار روپے آپ خرچنے کے ریکمنڈیشن نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹو ٹو بینچمارک میں چار آزار کا ڈیفرنس آیا ہے یہ اتنا ڈیفرنس ہے کہ اگر آپ دو بار انٹو ٹو بینچمارک کو رن کریں تب بھی کلیر ہو جاتا ہے گیمنگ کے اندر اس کے آٹھ جی بی والے اور بارہ جی بی والے ویریانٹ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ پب جی کھلیں آپ کال آف ڈیوٹی کھلیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پب جی کے اوپر اس کی تو پرفارمنس آتی ہے وہی جی نائنٹی نائن والی ہے یعنی کہ ایج دی پہ آپ کو ہائی فریم ریٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں کال آف ڈیوٹی کی تو وہاں پر بھی آپ کو ہائی سیٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے بیسیکلی اگزیکلی وہی سیٹنگ ہے جو کہ کوئی بھی دوسرا جی نائنٹی نائن والا پروسیسر والا فون آپ کو دے دے گا تو نہ تو وہ ایکسٹرا دو تین جی بھی ریم کا آپ کو فرق ملنے والا ہے اور نہ ہی وہ جو جی نائنٹی نائن کے آگے ultimate لگایا ہے اس کا کوئی فرق ہے بٹ یہ موبائل فون بہت زیادہ پاورفل ہے اور فورٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈڈ کے پرائیس ٹیک کے حساب سے this is one of the nicest performing devices جو کہ آپ پاکستانی مارکٹ میں پچاس ہزار سے نیچے خرید سکتے ہیں کیونکہ جی نائنٹی نائن ہی آپ کو maximum performance ملے گی جو کہ اس price range میں آپ کو کوئی بھی company provide کرے گی اس کا اگر آپ competition دیکھتے ہیں تو سیمسنگ کا اے 15 آ جاتا ہے وہ بھی جی نائنٹی نائن کے ساتھ آ رہا ہے اور performance میں وہ بھی آپ کو کافی حد تک یہی performance provide کر دے گا although اس کے اندر 6 ہی بھی ریم ہے لیکن اگر آپ کو برینڈ میں جانا ہے تو performance والی سائٹ سے سیمسنگ بھی آپ کو similar performance provide کر دے گا آپ کو زیادہ پیسے بھی نہیں خرچنے پڑیں گے کیونکہ اے 15 بھی exactly اسی price tag کے اندر آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اے 15 نے ہمارے awards کے اندر بھی بہت زیادہ awards جیتے ہیں other than that بھئی اگر آپ بات کرتے ہیں اس mobile phone کی software experience کی بلکہ software experience پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز اور کلیے کرنا چاہوں گا ہم نے اس کے اوپر جو انٹوٹو رن کیا تھا اس کا وہی G99 والا سکور تھا 4,25,000 کے گریب بات ہم نے اس mobile phone کے وہ stress test بھی رن کیا ہے تو میں وہ بھی ذرا آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ mobile phone ان mobile phones میں سے ہے جس کے بارے میں اگر مجھے کوئی نیچے آ کے کومنٹ کرے گا کہ بلال بھائی mobile phone heat up ہو رہا تھا تو میں اس بندے کی بات پہ یقین نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ یہ جو mobile phone ہے جیسے ہی 40 degrees کا temperature آتا ہے یہ mobile phone automatically throttle ہونے لگ جاتا ہے یعنی کہ اس mobile phone کی جو performance ہے وہ نیچے جانے لگ جاتی ہے اور یہ جو minimum performance پہ گیا ہے وہ 82 کی performance ہے یعنی کہ جب یہ 40 degree کو ہٹ کرتا ہے تو یہ اپنی performance جو نیچے تک لے کے گیا ہے وہ 82% ہے ویسے یہ 100% کے اوپر بھی جا رہا تھا which basically means کہ gaming کے اندر آپ کو ایک normal تھنڈے mobile phone میں اور full speed والی performance میں 20% کا difference دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ انڈورز اس mobile phone کو ٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں باہر 40 degree سے زیادہ تو ویسے temperature ہے مطلب جو اگر آپ باہر دھوپ میں جاتے ہیں تو 40 degree سے زیادہ تو ویسے temperature ہے تو کہنے کا مقصد ہی ہے کہ پاکستانی جرمی میں یہ mobile phone ہمیشہ 80% کے اوپر جو ہے وہ perform کرے گا but اس range کے اندر جتنے بھی G99 والے processes ہیں وہ بھی آپ کو یہی result پروائیڈ کریں گے تو کوئی criticism نہیں ہے but ایک information ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اب یار یہ mobile phone ٹیکنو کی طرف سے آتا ہے تو اس کے software کے اوپر بات کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے جو اچھی باتیں ہیں پہلے وہ بتاؤں گا پھر بری باتیں بتاؤں گا اچھی بات یہ ہے کہ اس mobile phone کے اندر android 14 آ رہا ہے اچھی بات یہ بھی ہے کہ ٹیکنو promise کر رہا ہے کہ دو سال کی updates ہم آپ کو provide کریں گے ٹیکنو نے یہ نہیں بتایا کہ وہ updates آئیں گی کب لیکن یہ at least ضرور بتایا ہے کہ android 15 اور android 16 اس mobile phone کے lifetime میں وہ updates ضرور کریں گے which is a good thing اور ابھی تک ٹیکنو کے کسی دوسرے mobile phone پہ android 15 آیا نہیں ہے تو میں criticism نہیں کر سکتا کہ بھائی اس کو update نہیں دی تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ ٹیکنو نے کی ہے software کے اندر پہلے کے نسبت بہت زیادہ بہتری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے چیزیں کافی زیادہ smooth ہو گئی ہیں کافی bloatware کو remove کر دیا گیا ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ bloatware غائب ہو گئی ہے اگر آپ یہ ہائے اوائس فیملی کی software suite دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ software دیکھنے کو مل جائیں گے for example ایک ٹی سپورٹ کے نام سے software ہے ایک یہ وی لائف کے نام سے software ہے جو کہ basically ان کا smart system ہے اگر آپ کے پاس ٹیکنو کی کوئی smart gadgets ہوں تو ان کو control کرتا ہے mobile clone ہے یہ وشہ پلیئر کے نام سے ایک system آجاتا ہے my health کے نام سے ایک آجاتا ہے اب یہ جو ساری software ہیں یہ sense بناتی ہیں مطبع آپ سامسنگ کا mobile phone خریدیں یا آپ iphone خریدیں ان کے اندر بھی ان کاموں کو کرنے کے لیے dedicated software موجود ہوتی ہیں جو problem ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنو کے case کے اندر کچھ time گزرنے کے بعد ٹیکنو کے اندر بہت زیادہ notification ads آنے لگ جاتے ہیں اب اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ android 14 ہے تو آپ کسی بھی notification کو click کریں گے اور اگر آپ کو کوئی software تنگ کر رہی ہے آپ کو بار بار ad وغیرہ آ رہے ہیں آپ یہ turn off notification پر click کریں گے بھائی ٹیکنو چاہ کر بھی آپ کو ad نہیں دکھا سکے گا ویسے تو ہمیں اس mobile phone پر ابھی تک کوئی ad دیکھنے کو نہیں ملا ایک اور چیز جو کہ میں نے test کرنی تھی لیکن میں نے سوچا میں review کے time پر ہی کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اب یہاں پر bloatware کو delete بھی کر سکتے ہیں جو کہ مجھے ایک بہت اچھی بات لگی ہے کہ آپ یہاں پر اگر کسی software کو نہیں پسند کر رہے تو that can be deleted یہ سیدھا uninstall کر رہا ہے اس کو hide نہیں کر رہا اور کوئی بھی software ہو اس کو آپ اسی طریقے سے delete کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے software والی side سے problem ضرور آئی ہے بٹ پہلے کی رسبت کافی بہتری ہے ایک اور چیز جو کہ مجھے glitsy feel ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ main screen پہ ہوتے ہیں mobile phone lock ہوتا ہے آپ camera کو open کرتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا camera بھی open ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ watch بھی دکھاتا رہتا ہے ہمیں randomly یہ ہوا تھا میں نے mobile phone سے اس کی ویڈیو record کر لی تھی میری team hopefully یہاں پر چلا بھی دے گی وہ ایک ہی بار مسئلہ آیا ہے دوبارہ تو نہیں آیا ہم بار بار try کرتے رہے ہیں بٹ وہ ایک واحد glitch ہے جو کہ اس mobile phone کی software کے اندر ہم نے face کیا ہے بھائی اس mobile phone کی main highlight ہے camera تو camera کے اوپر ہم end میں آئیں گے پہلے discuss کر لیتے ہیں اس mobile phone کے اندر موجود speakers کو یہاں پر Dolby Atmos supported speakers apparently دیے گئے ہیں speaker کی sound quality چیک کرا دیتا ہوں اچھا بائی دوئے یہ exposing mobile brands والی ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ this is one of those videos جس کے بعد اگر آپ کسی بھی brand کو پسند کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے سگے ہیں تو بھائی کوئی نہیں ہے اور اب speaker چیک رہا تھا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو mobile phone brands کے ڈرامے اور ان کی دو نوریاں بتانے والا ہوں یہ basically وہ tricks اور tips ہیں جو کہ وہ خود استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں سے maximum پیسے نکالے جا سکے اور ایک ایک چیز نہ بھائی اچھا یار speaker کی quality کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو I would say کہ مجھے sound اس mobile phone کا پسند آیا ہے speaker اس کے اچھے ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اوپر والا speaker کم powerful ہے نیچے والے speaker میں آپ کو زیادہ bass اور جو loudness ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر نیچے والا speaker بند ہوتا ہے تو اوپر والا speaker مفل فیل ہوتا ہے تو یہ کام نہیں ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چل سکتے ہیں بھر جب دونوں چلتے ہیں تو آپ کو sound کی quality کافی decent ملتی ہے اچھا بھائی sim slot کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک full clutch sim slot لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ phone ذرا زیادہ اچھا لگنے لگیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 256 جی بھی دے دیا جاتا ہے تو for some weird reason آج کل mobile phone کے اندر memory card کی option نروف کی جا رہی ہے جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک option لوگوں کو پسند ہے تو دے ہی رکھو مطلب آپ کو کیا جا رہا ہے اگر تھوڑا سا plastic ہی لگ جائے گا مطلب easy life ہے other than that بھائی دو تین چیز ہیں جو کہ مجھے اس کی software کے اندر انٹرسنگ لگی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی dolby adpos کے sound کو آپ configure کر سکتے ہیں for example یہ intelligent پہ ہوتا ہے جب آپ اس کو phone کو پہلی بار خریدتے ہیں but movies کے لئے الگ ہے اور games کے لئے الگ ہے مجھے ویسے honestly اس کے اندر کوئی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا but at least یہ option جو ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے haptics اس موبائل فون کے ہمیں اوکے لگے ہیں button کی quality اچھی ہے other than that بھائی اس موبائل فون کے اندر جو بیٹری لگائی گئی ہے وہ 5000 mAh کی بیٹری لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ دی گئی ہے 70 وٹ کی charging which is class leading basically 50,000 سے نیچے آپ کو کوئی موبائل فون 70 کے قریب بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس وجہ سے یہ موبائل فون 50,000 سے نیچے fastest charging موبائل فون بن جاتا ہے پاکستانی مارکٹ کا جو کہ again ایک بڑی بات ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو already بتایا ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جو processor لگایا ہوا ہے اس سے زیادہ powerful processor بھی آپ کو کسی دوسرے phone میں نہیں ملتا وہ processor اور بہت devices میں آیا ہے but اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ کو دیکھنے کو ملتا جو کہ according to techno بہت زیادہ important ہے اور وہ ہے اس موبائل فون کے اندر لگے ہوئے کیامرہ اس موبائل فون کے back side پر آپ کو triple camera آپ کو triple camera set up دیکھنے کو مل جاتا ہے technically ایک کیامرہ ہے اور دو سنسر ہے مطلب دو design ہے ایک کیامرہ ہے اور ایک میرے طرح کا بندہ ہے کہ ایک آنکھ اس نے بند کی ہوئی ہے مطلب چار کیامرے دور سے دیکھ کے لگتا ہے reality میں ایک actual کیامرہ ہے ایک آپ کو depth sensor دیکھنے کو ملتا ہے ایک آپ کو light sensor دیکھنے کو ملتا ہے basically depth sensor تو میں پھر سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی کام کرے گا light sensor basically کچھ نہیں کرتا camera جو main camera لگایا گیا ہے وہ 50 mega pixel کا camera ہے اب techno کی جو total marketing تھی اس کے اندر sony کا بہت زیادہ نام لیا گیا تھا کہ یہ tuned by sony ہے ان کے اندر sony sensor ہے بہت techno کی camon 30 series میں camon 30 pro اور premiere کے اندر آپ کو sony کا sensor ملتا ہے یہاں پر یہ جو 50 mega pixel کا sensor ہے یہ samsung کا بناوا sensor ہے اور یہ جو باقی دو چھوٹے چھوٹے sensor آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی samsung کے sensor ہے اور یہ اتنے پرانے sensor ہے کہ samsung core devices جو آیا کرتی تھی ان کے اندر بھی کہیں پر یہ sensor use ہوئے ہیں کیونکہ میں چیک کر رہا تھا online تو مجھے وہاں پر یہ sensor نظر آئے ہیں but ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے main camera 50 mega pixel کا ہے جو چیز اس mobile phone کے بارے میں بہت زیادہ interesting لگی ہے مجھے وہ ہے بھائی اس کا front camera کیونکہ front camera بھی 50 mega pixel کا دیا گیا ہے اب اس range کے اندر آپ کو زیادہ تر mobile phones 12, 16 اور 8 mega pixel کا camera پروائیڈ کرتے ہیں بہت کم mobile phones ہیں جو کہ 32 mega pixel کا camera دیتے ہیں اور یہ mobile phone آرہا ہے بھائی 50 mega pixel کے camera کے ساتھ selfie میں تو selfie والی سائٹ سے ہی start کرتے ہیں selfie camera میں جو ہمیں اس کی quality نظر آئی ہے مطلب اس کی جو color کی quality ہے وہ بہت اچھی ہے اور ایک چیز میں ضرور ڈالنا چاہوں گا کہ ٹیکنو نے یہاں پر تھوڑا سا Sony کا نام لے کر confuse کیا ہے بٹ اس mobile phone کے اندر Sony کی processing موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تصویر کھینچتے ہیں اس کے رنگوں میں بہت زیادہ فرق آتا ہے فار ایزمپل میں بھی آپ کو کھینچ کے دکھائی دیتا ہوں یہ میں نے تصویر کھینچی اب یہ تصویر لوڈ ہوگی اور اس تصویر کے رنگ جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے اور یہ بہت زیادہ اچھی طریقے سے کام کرتا ہے جو human skin tones ہیں وہ بہت زیادہ natural دکھاتا ہے اور مجھے فرنٹ کیمرہ کی quality بہت زیادہ پسند بھی آئی ہے ان فاکٹ میں یہ کہہ سکوں گا کہ this is one of the nicest فرنٹ کیمرہ جو کہ پچاس ہزار سے نیچے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے even low light کے اندر جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ decent results آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے جب زیادہ ہی light مشکل ہونے لگ جاتی ہے تب بھی ہمیں یہ چیز فیل ہوئی ہے کہ image کی quality میں colors تھوڑے بہت off ہو جاتے ہیں بٹt image میں detail بہت زیادہ رہتی ہے اور پروسیسنگ کے بعد ہی جو results ہیں وہ اچھے نکل کر آتے ہیں فرنٹ کیمرہ فرنٹ کیمرہ maximum resolution 2 کے support کرتا ہے اور techno کے phones کے اوپر ایک بڑا criticism یہ ہوتا تھا کہ ان کا exposure control slow ہے اور اگر back پہ light ہو تو یہ exposure control نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ میں جانبوچ کے کھڑا ہو کر آپ کو یہ video record کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوئی نیا tiktoker یا کوئی youtuber کل اٹھے گا اور وہ یہی ریویو اٹھا کہ بلال بھائی نے ایم ہی تعریف کر دیا تو یہ video quality آپ کو دکھا رہا ہوں آپ لوگ بتائیں آپ کو quality کیسی لگ رہی ہے in fact تھوڑا باہر چلتے ہیں اور studio lighting سے ہی نکلتے ہیں آپ لوگ بتاؤ کہ اس quality کے بارے میں آپ کے opinions ہیں ہمارے office کے اندر مووائل پون front پر 2 کے ویڈیو ریزولوشن ہی سپورٹ کرتا ہے اور back پر بھی اس کی جو میکسیمم ریزولوشن ہے وہ 2 کے ہی ہے جیسے آپ کوئی mode on کرتے ہیں تو اگر آپ کو ultra steady mode یعنی کی جو EIS ہے وہ چاہیے یا کوئی enhancement چاہیے یا face beauty چاہیے تو ان sب modes کے لیے آپ کو 10 ایٹی پی مووو کرنا پڑتا ہے back camera میں 2K ویڈیو ریزولوشن ہی پروائیڈ کرتی ہے یہ mobile phone 4K اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ G99 کے اندر 4K دیکھنے کو نہیں ملتی otherwise اس کے آواز آرہی ہے آپ کو یہ بیسی کلی اس کے sensor کے movement کی آواز ہے جو optically stabilized ہے ہماری testing کے مطابق جو back ویڈیو کا result ہے وہ اگر آپ ultra steady mode on نہیں بھی کرتے تب بھی اچھا آجاتا ہے but ultra steady mode on کرنے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے gimbal پہ لگا دیا ہے تو although یہاں پر ultra wide angle camera نہیں دیا گیا although یہاں پر back پر 3 camera بنا کر آپ کو ایک camera دیا گیا ہے لیکن جو ایک camera لگایا ہے ان لوگوں نے وہ اچھی quality کا لگا ہے اور back camera کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے اندازہ ہو سکے day time کے اندر back camera بہت اچھے results provide کرتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ان کے skin tones کی techno کی سب سے بڑی problem کی skin tone processing تھی وہاں پر opo وی و یہ کمپنیاں بہت آگے تھی اس mobile phone میں techno نے game یہ کی ہے انہیں کہ سونی تم کر لو ہم سے نہیں ہو رہا اور وہ سونی نے کر کے دکھا بھی دیا ہے سینسر اس کے اندر سونی کے نہیں لگے ہوئے بٹ camera کی quality بہت decent ہے low light بلکل اندھیرے میں بھی یہاں آپ کو اچھا result موڈ بھی دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو result کافی اچھا ملتا ہے تو جب آپ کوئی تحصیل کھینچتے ہیں اچھا بھلا گماتو چلتا رہتا ہے بٹ results جو ہیں وہ بہت decent نگل کر آتے ہیں all in all اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ موبائل فون میں پچاس ہزار سے نیچے کے اندر ریکمنٹ کر سکتا ہوں تو میں یہ کہوں گا this might be the best deal جو کہ پچاس ہزار سے نیچے اگر آپ سارے فیچرز کو کنسیڈر کرتے وے خریدتے ہیں سوفٹر میں مجھے ابھی بھی بگز نظر آئے ہیں کیمرہ مجھے اس موبائل فون کا پچاس ہزار سے نیچے سب سے بہتر لگا ہے پرفارمنس اس کے برابر کی اور موبائل فون دیتے ہیں بھر ٹاپ لیول کی جو پرفارمنس ہے وہ یہی پرفارمنس ہے جو کہ آپ اس پر بھی ملے گی سامسنگ پر ملے گی اور دوسر بھی کسی جی 99 فون پر مل جائے موجود نہیں ہے اگر آپ ایسا بندہ ہیں جو کہ مجھے چاہیے 100% experience اور میں تھوڑا بہت جو ہے وہ کی پرفارمنس لو بھی لے لوں گا کیونکہ ای 15 کے اندر سوفٹر بہت ہائی کولیٹی ہے تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں بٹ وہاں پر کیمرا بہت کم ملے گا آپ کو اس موبائل فون کی نصف تو اس چیز کو اپنے مائن میں رکھ گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیکنو اگر اس موبائل فون کو ہی لانچ کر دیتی اور ٹیکنو کا وہ جو بارہ جی بی ویرینٹ ہے وہ لانچ نہ ہوتا بھی تو وہ بھی آٹھ جی بی میں فون کافی اچھا ہے یہ بیک لائٹ بھی آن ہوتی ہے جب آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی چیز مس ہوئی ہے تو مجھے نیچے ضرور بتائیے گا کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکس من چیزیں ہم ویڈیو میں ڈال دیں اور بھائی ریو ویڈیو کا ویٹ کیا کریں انبوکسنگ ویڈیو کے اندر میں وہ چیزیں بتاتا ہوں جو کمپنی کلیم کر رہی ہے مجھے ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ٹیسٹ کرنے میں اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ خود تین چار دن ویٹ نہیں کر سکتے تو بھائی مجھے انبوکسنگ کے نیچے کوئی آکے کومنٹ نہ کرے بھائی آپ صرف تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ ریویو ویڈیو